اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی میزبان مہم ساجدہ اور آج میں پھر آپ کے ساتھ ایک آیت اور ایک کہانی شیئر کرنے لگی ہوں جی بچوں آج جو آیت ہے وہ سورہ انام کی 141 آیت ہے اس میں اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی بچوں ہمارا جو آج کی کہانی کا موضوع ہے وہ ہے فضول خرچی کرنا اب ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف فاطمہ اور عائشہ دونوں بیس فرنڈز ہیں ایک تین دونوں پارٹ میں گئیں اور فاطمہ نے عائشہ سے کہا میرے پاس لنچ باکس میں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں میری امی جان نے میرے لئے کھانے کی اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں لیکن عائشہ میں ان ست کیزوں کو کھا نہیں سکتی میں کیا کروں عائشہ نے کہا تم اتنی ساری چیزیں بھلا کیسے کھا سکتی ہو تم کیا کرو گی اس کا فاطمہ کرنا کیا ہے کچھ کھا لوں گی اور کچھ وہاں درخت کے نیچے پھینک دوں گی عائشہ فوراں بولی یار ایسا کرنا بالکل غلط ہے اور یہی تو فضول خرچی ہے فاطمہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے اگر میں یہی کھانا واپس گھر لے کر جاؤں تو ممکن ہے کہ کھانا تب تک خراب ہو جائے گا اور پھر میری امی جان یہی سمجھیں گی کہ میں نے کچھ نہیں کھایا عائشہ فوراں بولی I have an idea میرے پاس ایک زبردست idea ہے فاطمہ نے پوچھا وہ کیا عائشہ بولی وہ ٹھیک ہو سامنے کچھ غریب بچے نظر آ رہی ہیں جو گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے تم کچھ کھانا ان بچوں میں تقسیم کر دو ایسا کرنے سے کھانا بھی بچ جائے گا ایسا کرنے سے کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور تمہاری امی جان بھی خوش ہو جائیں گی کہ واقعے تم نے کھانا کھا لیا ہے یہ idea فاطمہ کو بہت پتان دایا اور وہ دونوں فوراں ان بچوں کی طرف گئیں جو ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ کھانا ان بچوں کو دے دیا جس کو لے کر وہ بچے بہت خوش ہوئے اب فاطمہ کے پاس صرف روٹی کے چند پیسیز بچ گئے تھے جو انہوں نے پرندوں کے کھانے کے لیے ایک دگا پر رکھ دیئے پیارے بچوں دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیڑ میں ان روٹی کے ٹکڑوں کو پرندے کھا گئے دیکھا بچوں کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ گیا اور دوسروں کے کام بھی آ گیا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کھانا بلکل بھی ضائع نہ کریں اور ہمیشہ اپنی پلیٹ میں اپنے برطن میں اتنا ہی کھانا دالیں جتنا ہمیں بھوک ہے اور اگر کچھ بعد میں لینا پڑے تو کھانا تو وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے بعد میں لیلے کریں لیکن کوشش کریں کہ کھانا بچے نہ بلکل بچے نہ اور اگر کھانا بچ بھی جائے تو وہ اپنے آس پاس کی لوگوں میں جیسے نیبرز ہیں یا آپ کی گھر میں کوئی کام والی ماسی آتی ہیں تو ان کو دیدیا کریں ایسا کرنے سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی تو پیارے بچوں آج کی آیت سے ہم نے کیا سکھا کہ فضول خرچی کرنا اچھی بات نہیں ہے بلکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے تو دوستو یہ اپنے سٹوری ضرور سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے گا اور اپنے فرنڈ سے بھی شیئر کیجئے گا Thank you